حسابәلہ علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام دوستو کیسے ہیں آپ لوگ عمیز کرتے ہیں آپ پر ٹھیک ہونگے دوستو آج میں آپ کے لئے ٹھیک نئی ریسے پینے کی آئی ہوں مختلف طریقے سے بھرے ہوئے کریلے یہ دیکھیں طرح میں گاؤں میں گئی تھی میری نین интер نے کریلے بنائی کریلے بہت بڑے بڑے تھے میں نے کہا اتنے بڑے بھر کے کیسے بنائیں گے کہتی ہیں میں بنا لوں گے تو میں نے سوچا کہ چلو میں بھی پھر ویڈیو بنا لیتی ہیں انہوں نے پہلے انہیں دھویا دھو کے کریلے کو چھیل لیا یہ دیکھیں چھل کے بھی الگ لگ رکھے ہیں اور ان کے بری بیچ دو ہیں انہوں نے درمیان سے نکالے یعنی کہ کاٹ کے کریلوں کو دو حصوں میں کیا کیونکہ کریلے بہت بڑے تھے اور پھر انہوں نے یہ دیکھیں بیچ بگرہ نکال دیئے سارے بہت اچھے سے ساف کیے دوستو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو میری ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کیجئے گا اور ساتھ ہی ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا یہ دیکھیں انہوں نے ساتھ سارے بیچ نکال لی ہیں یہ دیکھیں بہت اچھے طریقے سے ساف کی ہیں یہ دیکھیں بلکل ساف ہو گئے کٹ لگا کے بھی نکالیں اور درمیان سے دو حصوں میں تک جو کی ہیں ان میں سے بھی نکال لی ہیں یہ دیکھیں جو بہت چھوٹے تھے انہوں نے درمیان میں سے دو حصہ کر لیے اور جو دارمل سائز کے تھے انہیں کٹ لگایا اور اسے بیز نکالیں گے لینے سارے کٹ لگا کے رکھنے ہیں اور اب نمک لگا کے رکھیں ہیں تاکہ ان کا جو کڑوہ بانی ہے وہ نہیں کر جائے ملکہ سٹ گئی ہیں جی شکاہ اندازہ ہر میں ṛ chooses Anything mist کhã سکتا ہے کوچھ پڑیا ہے میں اللہ مسئ друг کی ہنگی指ہ اللہ عبادہ آئیے پہنوہ کوچھ پڑیا ہے اور ہنگ سٹ گئی پہنوہ ملتا ہے تو اسی انہوں نے پرات میں ایک بان بائی ون کر کے نمک لگایا اور پھر انہوں نے چھاؤں میں رکھ دیا ان کا پانی نکل گیا کو دی کڑوا پانی سارا ہی ختم ہو گیا ہاں ان کو نچوڑ کے بھی کڑوا پانی نکالا جا سکتا ہے لیکن بہت محنت ہوتی ہے لیکن اس طریقے سے بھی جو بنایا جاتے ہیں نا اس نے بھی وہ نہیں ہوتا بیچ اور چھلکے بھی ان کے انہوں نے رکھے ہوئے یہ بھی کہہ رہی تھی چھلکے بہت کام دیا ہوتے ہیں یہ بندہ سکھا کے رکھ لیں نمک لگا کے ان کو نچوڑ کے تو کڑوا پانی نکال جائیں تو سکھا کے رکھ لیں جب بھی کوئی سالن بغیرہ بنایا ہے شوربے کے بغیر والا تو اس میں یہ تھوڑے سے ڈالیں تو کریلوں کے ہی زائقہ آتا ہے یہ دیکھیں وہ جنہیں سائٹ پہ کر دینے ہیں اب یہ دیکھیں ہم نے مرچیں پرماڈا اور پیاس جو ہم نے گرینڈ کر لینے گرینڈر مشین میں ڈال کے گاؤں کے لگتوں بہت ہارڈ برک ہوتے ہیں ماشاءاللہ بہت مہنتی ہوتے ہیں اسی طریقے سے یہ دیکھیں ذرا کریلی برانا بھی بہت مہنت کا کام ہے یہ ہم نے مسالہ ڈال لیا ہے اس میں گرینڈ ہو رہا ہے دوستو اگر آپ کو میرے ویڈیو پسند آئے تو میری ویڈیو کو لائک شیئر اور کمٹ ضرور کیجئے گا اور ساتھ ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا آپ لوگ کے تاؤن کی بھرپور ضرورت ہے مجھے مسالہ ہمارا گرینڈ ہو گیا اور ہم نے اسے بال میں نکال لیے یہ تو ابھی تھوڑا ہوا تھا تو میں نے بال میں نکال کے آپ کو دکھا دیا ہے لیکن کریلے زیادہ تھے تو پھر ہم نے مسالہ زیادہ تھا ہم نے پتیلی میں ڈال لیے ماشاءاللہ فیملی بڑی تھی سب لوگ اکٹھے تھے میرے فادر اللہ کے دیتھ ہوئی تھی تو مہا پہ ساتھ جمع تھے آپ لوگ دعا کیجئے کہ میرے فادر اللہ کو اللہ تعالی جنت الفردوس میں جگہ آتا فرمائے اور یہ کہ سارے مسالہ انہوں نے ڈال لیے نمک وغیرہ مسالہ سکھا دھنیا ہر چیز جو تھی وہ اس میں ایڈ کر دی ہے اور بیسن ہم نے جو وہ چھان کے رکھ لیا تھا اب وہ بھی اس میں ڈال کے ہم نے مکس کر دینا ہے تھوڑا بیسن ہوں نے سائٹ پہ رکھ لیا تھا اس لیے کہ وہ کو بہت میں کہہ رہی تھی کہ میں نے کوڈنگ کرنی ہے تاکہ مسالہ باہر نہ آئے کریلوں کا تو وہ تھوڑا سا پانچھے چمچ جو وہ باہر نکالا تھا کیونکہ پتلا کر کے بس کوڈنگ ہی کرنے کے ہم نے یہ دیکھیں ہم نے سارے مسالے ایڈ کر لیا ہے یہ بہت مزے کے بنے تھے آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کمن بکس میں بتائیے گا کہ یہ کیسے بنے اور آپ کو میری آج کی ریسی کی کیسے لگی یہ دیکھیں درہا ایسے انہوں نے کریلوں کو بھرا مسالہ ڈال گئی یہ دیکھیں اور میں تو کہتی تھی یہ باہر آئے گا کہتی نہیں آئے گا ماشاءاللہ سے بیرکول بھی باہر مسالہ نہیں آیا یہ دیکھیں تارے انہوں نے ون بائی ون کر کے بھر کے رکھ لیے اور میں نے تھوڑی سی ویڈیو بنا لی داؤں کے گھر تو آپ کو پتا ہے نا کیسے ہوتے ہیں کچھے ہوتے ہیں یہ دیکھیں دیکھیں لکڑیوں کیاپ جلانی پڑتی ہے گاؤں میں کیونکہ اب بھی گیس ہی آئی ہمارے گاؤں میں یہ دیکھیں ذرا انہوں نے ریکوڈن کر کے سوارے ڈال دی ہیں اور ذرا بھی مسالہ باہر نہیں آیا ہے تھوڑی لائٹ کی پرابلم تھی کبھی آ رہی تھی کبھی جا رہی تھی اس لیے اندھیرہ بھی آ رہا تھا یہ بھی میں نے بنا لی میں نے کہا چلو دوستوں کے ساتھ شیئر کروں یہ دیکھیں بہت پیاری ماشاءاللہ میرے اللہ کے فضل و کرم سے بہت پیاری لک آئی ان کی اب یہ جو مسالہ برانے کے لیے ہم نے پیاز لیے ہیں یہ اس میں ڈال دیں گے میرے اللہ تعالیٰ کی ہر چیز میں ہی ماشاءاللہ سے لذت اور خوبصورتی ہے یہ دیکھیں اب جو بیسن کا مسالہ بچا ہوئے ہیں وہ بھی ہم اسی میں ہی ڈالیں گے اس کا مسالہ یعنی کہ الگ سے بن جائے رہا یہ دیکھیں تھوڑا سا بچ گیا تھا تو میں نے کہا چلو اسی میں ڈال دیتے ہیں ماشاءاللہ ان کا طریقہ ماشاءاللہ بہت اچھا ہے اور مجھے تو بہت ہی مزے کے لگے تھے بھئی آپ لوگ بھی ڈرائی کر کے ضرور دیکھئے گا کریلے فرائی کر کے بکیا سارے سائیڈ پہ نکال دیئے تھے اور یہ جو تھوڑے سے تھے انہوں نے اندر ہی رہنے دیئے کہ باقی بھی اسی میں ڈالیں گی یہ بہت سن والا جو مسالہ بنا ہوا ہے یہ ڈال کے نہ تو پھر اسی میں ڈالیں گی یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتی ہوں انہوں نے فرائی کر کے سائیڈ پہ نکال دیئے تھے یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت بہت اچھی لکھ آ رہی ہے یہ تھوڑے گرین نظر آ رہے ہیں لیکن کڑویں زرہ بھی نہیں ہیں آپ لوگ ٹیسٹ کر کے دیکھنا ٹھیک ہے ان کو زیادہ جلانا بھی نہیں ہے کیونکہ یہ زیادہ جلے ہوئے جو ہوتے ہیں پھر ہارڈ ہو جاتے ہیں یہ بلکل نرم تھے بہت ہی مسے کے تھے ماشاءاللہ یہ دیکھیں جو مسالہ بچا ہوا تھا وہ اس میں ایڈ کر رہی ہیں دوستو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر کمیل درور کیجئے گا اور ساتھ ہی ساتھ میرے چینل کو سسکرائب درور کیجئے گا یہ دیکھیں میں نے مسالہ سارا ڈال لیا ہے اور اب ان کے اوپر وہ جو کریلے پرائے کر کیے ہوئے تھے وہ بکال کے وہ ڈال لیا ہے اور ہلکی آگ نیچے جل رہی ہے آگ تیز نہیں کرنی نہیں تو نیچے سے مسالہ سارا جل جائے گا اور ان کا ٹیسٹ جو ہے وہ بلکل بھی اچھا نہیں بنے گا یہ دیکھیں یہ انہوں نے اب ڈھاپ دیئے دوستو اسی کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں لوگ تو آپ کو نظر آئی گئی اللہ حافظ